اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹیک پی کے آپ کا ہوسٹ ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اس ویڈیو میں اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپیر ہو چکا ہے آپ اس کو آن لائن اس کو رینیو کروانا چاہتے ہیں تو آج کی جو بھی یہ ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے ہے اس کے لیے آپ نے کسی بھی بروزر میں آ کر آن لائن mrp.dgip.gov.p کے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جاتا ہے اس پیج پہ اس کی اٹینشن لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لنک آپ کو بتایا گیا ہے آن لائن mrp.dgip.gov.p کے یہی ہماری ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی اور ویب سائٹ پہ اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کرنے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور دیکھ لینا ہے کنفرم کر لینا ہے اور کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کنٹینو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ مین پیج اس کا اوپن ہو جائے گا ادھر آپ کے سامنے یہ پوری انفارمیشن آ رہی ہے کہ آپ آن لائن کون کون سی سرسیز حاصل کر سکتے ہیں جو پاسپورٹ رینیو کروانے کی ہے یہ ان لینڈ اور اوورسیز دونوں کے لیے اگر پاکستان سے اگر آپ رینیو کروانا چاہتے وہ بھی آن لائن کروا سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے بہر ہیں تو آپ یہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو یہ نیچے آپ کو سرسیز ریپرنٹ لاسٹ اگر آپ کے پیج ختم ہو چکے ہیں یا نیو بارن کا آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اس میں موڈیفکیشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ آن لائن پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کروا سکتے ہیں یہ صرف آورسیز کے لیے آپ نے نیچے در سے گیٹ سٹارٹر پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج آتا ہے اس پیج پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اکاؤنٹ بنانے کی علاق ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں جو آپ کو آئی کارڈ پہ لنک نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کر کے وہ اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کی جو ویڈیو وہ بھی دیکھ کر اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کر سکتے ہمارا اکاؤنٹ پہلے بنا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم نے لاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم لاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو سسٹم ہمارے سامنے یہ پیج اوپن کر دیتا ہے اس پیج پہ جو ہمارا ای میل ہوتا ہے وہی ہمارا یوزر نیم ہوتا ہے وہ ای میل لکھیں گے اور جو ہمارا پاسورڈ تھا اس اکاؤنٹ بناتے وقت وہ لگائیں گے جو ہمیں کیپچا ایمج نظر آ رہا ہے جس طرح بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کوڈ والے باکس میں آپ نے لکھنا ہے اور لاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ یہ ایرو کے سائن سے کیپچا ایمج جو ہے یہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو کلیر نظر آ رہا ہو وہی آپ نے لکھنا ہے اور لاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ لاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے یہ مین پیج اوپن کر دیتا ہے اس مین پیج پہ آپ کے سامنے تارمزن کنڈیشن آتی ہیں آپ نے ان تمام تارمزن کنڈیشن کو پڑھ لینا ہے اس میں یہ بھی چیز بتائی جارہی ہے کہ جو آپ فیس ادا کریں گے آن لائن یہ نان ریفنڈیبل ہے یہ فیس آپ کو واپس نہیں ملنی یہ آپ اپلیکیشن مینول یا آن لائن اسی فیس کے تحت آپ کروا سکتے ہیں آپ نے تارمزن کنڈیشن کو ایکسیپٹ اینڈ کنٹینو کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اس جگہ پہ نیو اپلیکیشن اگزیسنگ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ اور کنٹیکٹ آس یہ چار مین ہیڈ ہیں اگر آپ نیو اپلیکیشن دینا چاہتے تو آپ نے نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن پہلے بھی ادھر سے آن لائن اپلائی کی تھی اور درمیان میں چھوڑ دی وہ اگزیسنگ اپلیکیشن میں آئے گی وہ نیچے اس طرح شور ہی ہوگی ادھر سے آپ نے ٹیکنگ ایڈی پہ کلک کر کے اسے اپلیکیشن جتنی آپ نے مکمل کی ادھر سے آگے والا پیج جو ہوگا وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ادھر ہم نے ایک نئی اپلیکیشن کے لیے آپ کو طریقہ کار بتانا جا رہے ہیں تو آپ نے نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے تو نیچے یہ اپلیکیشن آ جائے گی کیا آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں یس یا نو دیفنیٹلی ہم پاکستان سے ہی اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ادھر سے یس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نئی لائن جو ہوگی وہ ایڈ ہو جائے گی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ رینیو کروانا جاتے ہیں اس کو ٹک کریں گے نیچے اپلیکیشن آ جائے گی کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپیر ہو چکا ہے یا ایکسپیر ہونے میں ایک سال کا عرصہ رہتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہو یا تین سو پینسٹھ دن اس کے رہتے ہوں تو پھر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر تین سو پینسٹھ دن سے ایک دن بھی زیادہ ہے یعنی کہ تین سو چھاسٹھ دن ہے تو پھر بھی آپ آن لائن پاسپورٹ کے لیے رینیو کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو ادھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یس یعنی کہ ہمارا پاسپورٹ یا تو ایک سال سے کم عرصہ رہتا ہے یا ایکس پیار ہے ادھر سے یس سلیکٹ کرنا ہے جب ہم یس سلیکٹ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ پیج آئے گا اس میں نیچے ایک اور لائن ایڈ ہو جائے گی کہ آپ اس میں موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں موڈیفکیشن کی سہولت جو ہے یہ آن لائن نہیں ہے ادھر سے آپ نے پہلے اپشن کو یس اور دوسرے میں نو کرنا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے آپ آن لائن اپلائن نہیں کر سکتے ادھر بھی آپ نے نو ہی سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے جو یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے میں آپ نے یس دوسرے میں نو اور تیسرے میں بھی نو کرنا ہے اور نیچے آپ کے ایک نیا باکس ایڈ ہوگا اس جگہ پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جس شناختی کارڈ کے تحت آپ پاسپورٹ نیو کروا رہے ہیں وہ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اور ایرو کے سائن پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے ساتھ یہ ایک لائن اور ایڈ کر دے گا اس جگہ پہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایکسپیری ڈیٹ لکھنی ہے یہ دراب ڈون مینیو آپ کے سامنے اسی طرح کلینڈر اوپن ہو جاتا ہے کلینڈر سے آپ نے وہ ڈیٹ سلیکٹ کر کے سٹارٹ نیول اپلیکیشن اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جس سین ایسی کے آپ نے انفارمیشن اوپر درج کی تھی اس کی پوری انفارمیشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ادھر آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ اپلیکیشن پروسیسنگ پریارٹی کیا ہونی چاہیے نارمل یا ارجانٹ ادھر سے ہم نارمل اپلائی کر رہے نارمل کریں گے اس کے بعد نمبر آف پیجز ریکوائیڈ آپ کو کتنے پیجز کا پاسپورٹ چاہیے تو اس کے لیے میں 36 پیجز والا جو پاسپورٹ ہے وہ اپلائی کروں گا اور اس کی پاسپورٹ کی ویلٹی جو ہے وہ 5 سال کے لیے مجھے چاہیے جب میں یہ چیزیں درج کرتا ہوں تو اوپر جو فیس آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شو ہو جاتی ہے اگر 10 سال کریں گے تو اس کی فیس آ جائے گی اگر 5 سال کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی فیس آ جائے گی یہ آپ کی مرضی ہے آپ کتنے پیج والا لینا چاہتے ہیں یا کتنے پریڈ کے لیے لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی بروز پہ آپ رہے آنا ہے جو پکچر آپ پہلے بنائی ہوگی پکچر کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ وائٹ بیکگرانڈ کے ساتھ ہو کلیر ہو آپ کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہو آنکھیں کھلی ہو اور موں بند ہو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اس طرح کلوز پکچر آپ نے اکلے لینی ہے بروز پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کی پکچر پڑی ہوگی ادھر سے آپ نے اس پکچر کو سلیکٹ کر لینا ہے تو پکچر یہ نیچے شو ہو جائے گی جب آپ کے سامنے یہ نیچے شو ہو جائے گی تو پھر آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کی جو پکچر ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گی جب آپ کی پکچر اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد کلٹری آف ریزیڈنٹس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پاسپورٹ آفیس سلیک کرنا ہے جہاں سے آپ پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں جو پاسپورٹ آفیس آپ سلیک کریں گے ادھر سے آپ کو جا کر خود لینا پڑے گا یہ ہوم ڈلیوری ابھی تک شروع نہیں ہوئی تو آپ نے آفیس سلیک کرنا ہے اس کے بعد سیو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سیو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا جیسے ہی آپ نے سیو پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ پرسنل انفارمیشن والا پیج آ جائے گا ادھر آپ کا گیون نیم اور سر نیم یہ ہوگا اس کے نیچے آپ کا جو پروفیشن ہے وہ سلیک کریں گے کوالیفکیشن آپ نے سلیک کرنی ہے اور اپنا اڈریس لکھنا ہے اڈریس وغیرہ مکمل لکھنے کے بعد نیچے یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی بس ڈیول نیشنیلٹی ہے یا سنگل نیشنیلٹی ہے وہ آپ نے سلیک کر لینی ہے جب آپ یہ پیج مکمل فل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سیب پہ کلک کرنا ہے یہ جو آخری اوپشن آرہا ہے یہ اوورسیز کے لیے اگر آپ اوورسیز ہیں تو پھر آپ یہ اوپشن میں یس کریں گے اسیلیم سٹیٹس ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں پناہ لی ہوئی ہے تو پھر یس کرنا ہے اگر آپ ناگزین نہیں ہیں آپ پاکستانی ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ نو کریں گے اس پیج کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے سیو کر پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پرمانٹ اڈریس والا پیج آ جائے گا جائے گا سیڈی سیلیک کریں گے اور پوسٹر زپ کوٹ جو سیڈی ہوگا وہ لکھیں گے اڈریس جو آپ کا ہوگا وہ اپنے اڈریس لکھ لینا اگر ایک لائن میں اڈریس آپ کا نہیں آ رہا تو آپ دوسری لائن پہ بھی وہ اڈریس لکھ سکتے ہیں جب آپ اس طرح پرمانٹ اڈریس اپنا مکمل پیج فل کر لیں تو آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے تو سسٹم آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اس پیج پہ یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا پاسپورٹ ڈیلیوری اڈریس ادھر آپ کے سامنے جو اڈریس اوپر آپ نے آفیس لکھا تھا وہ آپ کے سامنے شو جائے گا کہ جب آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا آپ کو میسج آئے گا تو آپ نے اس مطلقہ آفیس میں جا کر اپنا پاسپورٹ کولیکٹ کر لینا ہے اس کے نیچے آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے موبائل نمبر آپ نے 3 سے شروع کرنا ہے 0 نہیں لگانا ہوتا اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اور سیو پے کلک کریں گے تو اس طرح یہ پیج بھی سیو ہو جائے آپ کے سامنے یہ پیج آ جاتا ہے اس پیج پہ آپ نے چار چیزیں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں پہلی تو ہوتی ہے سین ایسی کی کافی پاسپورٹ کی کافی اور پاسپورٹ کا کوئی ایک پیج جو ادھر لکھا ہوگا یہ ہر بندے کے لیے الگ لگاتا ہے جو پیج ہوگا وہ آپ نے کدھر سے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے سین ایسی کی کافی آپ اپلوڈ کر لیں بروز پہ جائیں جہاں پہ آپ کی وہ فائل پڑی ہوگی ادھر سے آپ نے سلیک کر لینا ہے اس کا فرنڈ اور اسی طرح بیک دونوں آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے ون بئی ون کر کے جب آپ فرنڈ اور بیک کی پکچر اپلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں سین ایسی کی فرنڈ اور بیک کافی جو آئی اپلوڈ ہو چکی ہے اب آپ نے ادھر سے نیچے سلیک کر لینی ہے پاسپورٹ کی جو پکچر ہوتی ہے پہلا پیج جس کے اوپر آپ کی پکچر لگی ہوتی ہے وہ پیج آپ کے پاس سکین ہو وہ ادھر سے سلیک کرنا ہے بروز پہ جانا ہے جہاں وہ پڑی ہوگی فائل اس کو سلیک کرنا ہے اور اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح یہ جو پاسپورٹ والا پیج ہوگا یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا اس کے نیچے آپ کے سامنے یہ جس طرح لکھا ہوا ہے پلیز پروائیڈ پاسپورٹ پیج نمبر سیون یہ ہر بندے کے پاس سیون نہیں آئے گا کسی کے پاس کچھ ہوگا کسی کے پاس کچھ ہوگا جو پیج آپ کے سامنے آئے گا وہ سلیک کرنا ہے اور اپنے پاسپورٹ کا وہی پیج کھول کر اس کی پکچر لے لینی ہے اور اسی طرح بروز پہ جانا ہے اس پکچر کو آپ نے سلیک کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس پکچر کو بھی اپلوڈ کر لینا ہے اب دیکھیں ون بی ون تقریبا ساری چیزیں اپلوڈ ہو چکی ہیں سوائے فنگر پرنٹ کے یہ ڈاؤنلوڈ فارم آپ کے پاس فنگر پرنٹ والا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کا پرنٹل نکالنا ہے پرنٹ نکلوائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح شیب میں آپ کے سامنے پیج ہوگا ادھر جگہ پر اہنے لکھا ہوا ہے یہ فنگر کے جو پرنٹ ہیں یہ ریکوائیڈ نہیں ہے جو بلینک ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں ہر بندے کے لیے یہی اسی سٹینڈر کے مطابق نہیں آئے گا ہر بندے کے لیے یہ الاغ الاغ پیج آئے گا آپ نے اس کے مطابق پرنٹ نکلوانا ہے جو ریکوائیڈ جہاں پہ اینے لکھا ہوگا وہ پرنٹ نہیں دینا اور جو بلینک ہوں گے وہ آپ نے فنگر پرنٹ لگانے ہیں اوپر وائی لائن جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کے لیے ہے اور نیچے وال جو لائن ہے وہ لیفٹ ہینڈ کے لیے جو آپ نے فنگر پرنٹ لگانے ہیں وہ بلیک سیاہی کے ساتھ لگانے ہیں وہ کلیئر ہوں ریڈ ایبل ہوں کیونکہ یہ مشین نے ریڈ کرنے ہوتے ہیں عام طور پر جس طرح ہم پرسنل لائیو میں یہ فنگر لگاتے ہیں اس طرح نہیں لگانے ہیں آپ نے بڑی اعتیاد کے ساتھ تھوڑی سیاہی لگانے ہیں بلیک انگر لگانے ہیں تھوڑی لگانے ہیں اور اس کا چیک کرنے کے لیے کسی ریفٹ پیج پر لگا لیں کیونکہ یہ لائنوں کے نشان ہیں یہ کلیئر نظر آ رہے ہیں آپ نے سیدھے باکس میں لگانے ہیں پوری اعتیاد کے ساتھ اور جب سیاہی لگانے ہیں ادھر بھی آپ نے انگوٹھے یا فنگر کو زیادہ نہیں دبانا اگر پیپر پر جب وہ لگا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے زیادہ نہیں دبانا جلدی کے ساتھ اس طرح ٹچ کرنا اور انگلی کو اوپر اٹھا لینا تاکہ یہ صحیح پھیلے نہ اور یہ لائنیں جو ہوں وہ کلیئر نظر آئے ہیں اور مشین ان کو ریڈ کر سکتے جب آپ اس پیج کو سکین کریں گے تو مشین نے آپ کا جو اس کے ساتھ نادرہ کے ریکارڈ کے ساتھ آپ کے فنگر پینٹ کو میچ کرنا ہے اگر میچ ہوں گے تو سسٹم ایکسپٹ کرے گا اگر آپ کے یہ فنگر پینٹس میں مسئلہ آ رہا ہے آپ نے احتیاط نہیں کی آپ کی کلیئر ریڈے بل نہیں تھے تو یہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا یہ احتیاط کرنی ہے جو فارم آپ کے سامنے آئے گا اس میں جن باکس میں این نے لکھا ہوگا وہ آپ نے نہیں لکھنا جو بلینک ہوں گے ان میں لگانے ہیں یہ رائٹ ہینڈ والے اوپر ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ان کے رائٹ ہینڈ میں صرف آپ کے انگوٹھے کا نشان چاہیے اور نیچے جو لیفٹ ہینڈ ہے اس میں انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی دو انگلیاں چاہیے اور آخری دو انگلیاں جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ادھر ایک اور احتیاط والی بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ جب آپ یہ پیج فل کر لیں اس کے بعد آپ نے موبائل سے اس کو سکین نہیں کرنا سکین کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ سکس انڈرڈ ڈی بی آئی پی اس کو آپ نے سکین کرنا ہے گری سکیل کلر میں کرنا ہے اور جو اے فور سائٹ و پرنٹ آپ نے پہلے نکلوائی ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد جس سے آپ نے یہ سکین کروانا ہے اس کو یہ نہیں کہہ دینا کہ آپ ورسائب پہ مجھے یہ سینڈ کر دیں کیونکہ ورسائب پہ جو بھی ڈاکومنٹس ہم بھیجتے ہیں اس کی کوالٹی جو ہوتی وہ کمپریس ہو جاتی کوالٹی گھٹیا ہو جاتی ہے آپ نے اوریجنل کوالٹی اس کی رکھ رہی ہیں تو عام طور پر ای میل کے ذریعے آپ اس کو لے لیں یا اگر آپ کے پاس یو ایس بی بھی گرہ ہے تو آپ نے یو ایس بی میں اس کو لے لینا اور گھر آ کر اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لگا کر جہاں سے آپ نے یہ اپلیکیشن چھوڑی تھی اس جگہ پہ آ جانا ہے اور ادھر اپنے فنگر پرنٹس جو ہیں یہ اپلوڈ کر دینے اور باقی پراسس اپنے مکمل کرنا اسی پیج کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو سکین کیسے کرنا ہے اس کا پرنٹ کیسے نکالنا ہے پوری ڈیٹیل ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے یہ چیزیں انفارمیشن جو ہے یہ ادھر سے پڑھ لینے جب آپ فنگر پرنٹس والا جو پیج ہے اس کو سکین کر لیں گے تو آپ نے واپس اسی پیج پر آ جانا ہے براوز پر کلک کرنا ہے تو فیل کو سلیک کرنا ہے اور اپلوڈ پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا یہ پیج بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور اس پیج کو آپ نے سیو کرنا ہے تو جتنی بھی آپ انفارمیشن پہلے درج کر چکا ہے یہ آپ کے سامنے ریویو کے لیے آ جائے گی آپ نے پوری انفارمیشن کو دیکھ لینا ہے کہیں اگر غلطی ہوگی تو ادھر آپ کریکشن کر سکتے ہیں پورے پیج کو آپ نے دیکھ لینا ہے کلیر کر لینا ہے جب آپ کہیں کہ یہ مکمل ہے تو یہ نیچے آپ نے چارٹک لگانے ہے یہ ڈیکلیریشن ہے اور یہ لگا کر سیو پر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ سیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا پرسیل ٹو پیمنٹ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا یہ چیک لگانے اور ایکسیپتنڈ کنٹینو پر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ ایکسیپتنڈ کنٹینو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو گا ادھر آپ فرس نیم لیناس نیم ایی میل اڈریس فو نمبر یہ مکمل چیزیں آپ لکھ لیں گے پاکستان country آ جائے گا status آ جائے گا اور جو postal code وغیرہ وہ لکھ کر آپ نے next پر click کرنا ہے جیسے آپ next پر click کریں گے تو آپ کے سامنے payment کے لیے یہ page آئے گا ادھر آپ credit card کے ذریعے payment کر سکتے ہیں credit card master یا visa کا ہونا چاہیے پہلے box میں آپ نے credit card کا number لکھنا ہے اس کا scoti code جو cvv code backside پر ہوتا ہے وہ لکھیں گے experiment اور expiry year لکھنا ہے جب آپ اس page کو مکمل fill کر لیں تو confirm and pay پر click کرنا ہے جیسے آپ confirm and pay پر click کریں گے تو system آپ کے register mobile number پر one time password بھیجے گا وہ one time password آپ نے اگلے box میں لگانا ہے اس طرح آپ کی جو payment ہوگی وہ system کو مصول ہو جائے جیسے اس system کو payment مصول ہوگی تو آپ کے سامنے یہ payment receipt والا page آ جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ message بھی ہوگا thank you for your payment you have successfully paid for your application اس طرح آپ کی payment اور application جو ہوگی وہ submit ہو جائے گی اور ان ڈیو وقت کے بعد آپ کو passport issue ہو جائے گا اور متعلقہ office جو آپ نے لکھا ہوگا اس office سے جا کر آپ نے اپنا passport لے 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 ڈیو وقت کے니까 آپ کو پھلاelia jak米ی بھی کیا پھلاً supplies جا nosaltres ڈیو وقت کے بعد آپ کو پھلایا